ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو الحمدللہ والبالعالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یو سلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات و السلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان قرض کا لین دین ایک عام سی بات ہے اور شریعت متحرہ نے قرض کے حوالے سے بھی اصول اور ذابطے بنائے ہیں جن اصولوں کو توڑ کر اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض سے پناہ کیوں چاہتے ہیں کیا وجہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقروض یعنی جو قرض لے لیتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے تو قرضہ بھی بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے ہم خود بھی بارہا دیکھتے ہیں کہ جس کو قرضہ دے دیا جائے وہ کتنا جھوٹ سے کام لیتا ہے میرے خیال سے اکثر لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا اور وعدہ خلافی کرنا تو اس کے اندر ایک عام سی بات ہو جاتی ہے کہ آج دیتا ہوں بس ابھی دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں اور اس طرح کتنے جھوٹ اور کتنی وعدہ خلافیاں کر کے بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ مجھے قرض سے بچا اور اب اس کے لئے ذابطے ہیں قرض کب لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے میں اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسی بیچ کے اندر پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ مائے رمضان المبارک ہے اور اس موسم میں لوگ اپنے مال کی زکاة ادا کرتے ہیں تو قرض کے حوالے سے جو زکاة کے مسائل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائے اس لئے میں ان تمام چیزوں کو حضف کیا ایک فرمان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ معراج کی رات جب میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا ثواب دس گناہ ہے اور قرضہ دینے کا ثواب اٹھارہ گناہ ہے یعنی اگر آپ کسی کو صدقہ کے اندر ایک روپیہ دیں گے اللہ دس دے گا لیکن اگر کسی کو قرضے میں ایک روپیہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اٹھارہ عطا فرمائے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جبریل سے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ سوال کرنے والے کے پاس کبھی تو کچھ ہوتا بھی ہے کوئی آدمی مانگتا ہے تو کچھ ہوتا ہے پھر بھی مانگتا ہے تو اس لئے اس کا ثواب کم ہے لیکن جو آدمی قرضہ مانگنے آتا ہے وہ بہت ضرورت کے اندر مانگنے آتا ہے اس لئے قرضے کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرض لیتے میرا آقا علیہ السلام کو قرض لینے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ چاہتے تو زمانے بر کے خزانے آپ کے قدموں میں تھے لیکن میرا آقا علیہ السلام کی زندگی چونکہ مکمل طور پر دنیا والوں کے لئے نمونہ تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نمونہ بھی ہمارے لئے چھوڑا کہ کیسے قرض لینا چاہیے کیسے ادا کرنا چاہیے اگر کوئے قرض ادا کرے تو کیا کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے بیان کرنے کے لئے پریٹیکل طور پر اپنی حیات تیبہ میں یہ نمونہ بھی عطا فرمایا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب قرض لیتے تھے تو جب قرض وابسی کا وقت آتا تھا تو کیا کرتے تھے یہ حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عبی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرضہ لیا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس مال آیا اور آپ نے قرضہ ادا فرما دیا تو قرض ادا کرنے کے بعد میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و مال میں برکت اتا کرے اور فرمایا قرضہ کا بدلہ شکریہ ہے اور ادا کر دینا ہے یعنی یہ نمونہ میرا آقا علیہ السلام نے ادا فرمایا کہ جب تم کسی سے قرضہ لو تو واپس جب ادا کرو تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو اور اس کے لئے گھر والوں کے لئے اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اس نے تمہیں قرضہ دیا تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ تم قرض ادا کرنے کے ساتھ میں اس کے لئے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا بھی کرو اور جب کسی کو قرضہ دیا جائے اور وہ قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اگر ضرورت ہے تب تو پریشان ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو یہ ہمارے لئے تو ثواب ہی کی بات ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جس کا دوسرے پر حق ہو اور وہ ادا کرنے میں تاخیر کرے تو ہر روز اتنا مال صدقہ کر دینے کا ثواب پائے گا آپ نے قرضہ دے کے رکھا ہے وہ نہیں دے رہا ہے روزان اللہ تعالیٰ اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا عجر و ثواب آپ کے نامائی عمال کے اندر ادا فرمائے گا اور قرض کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ قرض جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے ایسا نہیں کہ قرضہ دیا اور پہلے سے کہہ دیا کہ جتنا دیا ہے اس سے اتنا زیادہ لوں گا یہ جو زیادہ والی بات کی جاتی ہے اسی کا نام ہے سود جیسا کہ آت کل سود خوروں کا یہ طریقہ ہے کسی قسم کے نفع کی شرط قرضہ کے اندر نہیں کر سکتے یہ جائز نہیں ہے بلکہ قرضہ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہوگا اور واپسی ایک قرض میں اس چیز کی مثل دینی ہوگی یعنی جیسا دیا ہے ویسا ہی واپس لینا ہے اور جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے اس کے اندر جو غلط طریقے سے شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ شرطیں درست نہیں ہیں قرض کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ یہ بھی عاد رکھیں جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ توفہ دیا تو لینے میں حرج نہیں ہے جبکہ توفہ دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو یعنی ایسی خوشی سے دے رہا ہے تو لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ خوشی سے نہیں دے رہا ہے اس نے سامنے والے نے قرضہ دیا ہے اس لیے توفہ دے رہا ہے تو یہ توفہ لینا جائز نہیں ہے اگر رشتہ داری کی وجہ سے دے رہا ہے دوستی کی وجہ سے دے رہا ہے یا سخی آدمی یا ویسے ہی دیتا رہتا ہے تو پھر لے سکتے ہیں اور اگر قرض کی وجہ سے دے تو نہیں لینا چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتا نہیں چلتا یہ میرا قرضہ لیا ہے اس لیے مجھ کو توفہ دے رہا ہے یا ایسی دے رہا ہے اگر پتا نہ چلے تو پھر بھی پریز ہی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ قرضہ لیا ہے اس لیے دے رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی پریز کرنا چاہیے ایسی ایک اور مسئلہ جب کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں تو پھر مقروض جو قرضہ لے کے رکھا وہ کبھی کبھی دعوت بھی کرتا ہے اس کی دعوت کھانا جائز ہے کی نہیں تو حکم یہی ہے کہ قرض کی وجہ سے اگر وہ دعوت کر رہا ہے کہ تم نے قرضہ دیا ہے اس لیے تمہاری دعوت کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور اگر قرض کی وجہ سے نہیں ایسے خوشی سے دعوت کر رہا ہے رشتداری وغیرہ کی وجہ سے تو دعوت کھانا جائز ہے اور اگر پتا نہ چلے کہ کیوں کر رہا ہے تو پھر بچنا بہتر ہے اچھا ایک چیز یہ بھی رہتی کہ کیسے پتا چلے تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قرض جب نہیں دیا تھا جب بھی دعوت کرتا تھا تو اس کا مطلب جو ہے وہ خوشی سے دعوت کر رہا ہے اور اب آپ نے قرضہ دے دیا اب دعوت کر رہا ہے پہلے کبھی نہیں کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دعوت کر رہا ہے قرضے کی وجہ سے دعوت کر رہا ہے تو لہٰذا ایسی دعوتوں سے پریز کرنا چاہیے اور قرضدار قرض ادا نہیں کرتا کچھ لوگوں گو تھے پیسہ لے لیتے واپس دینے کا نام نہیں لیتے کوئی قرضہ لے لیا اور قرض ادا نہیں کرتا ہے تو جس نے قرضہ دیا ہے اس کو اگر کوئی چیز اس کی مل جائے جس کے دریئے وہ قرضہ وصول کر سکتا ہے تو اس کے لیے اپنا قرضہ وصول کرنا اس مال سے جائز ہے اور آلہ حضرت علی رحمہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ کہ چاہے اسی کی جنس سے مل جائے یا کسی اور طریقے سے مل جائے اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہ چیز آپ اپنے قرضے کے اندر اسے وصول کر سکتے ہیں اور قرض جب کسی کو دیا جائے تو اگر ہو سکے تو محلت دے دینا چاہیے اللہ نے اگر آپ کو کشادگی دی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک شخص پچھلے زمانے میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا وہ اپنے غلام سے کہتا تھا کہ جب کوئی تنگ دست مقروض کے پاس جانا تو اس کو معاف کر دینا اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے گا جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا کہ تُو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا آج میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو محلت دے یا معاف کر دے اگر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے نہیں تو اس کو ٹائم دے دے کہ ٹھیک ابھی نہیں عدا کر سکتے تو بعد میں عدا کر لینا اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا قرض کے حوالے سے جب کوئی جنازہ آتا تھا حضور کی خدمت میں اگر اس پر قرضہ ہوتا تھا تو اس کے جنازے کی نماز بھی آپ نہیں پڑھایا کرتے تھے ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے ایک جنازہ آیا لوگوں نے عرض کی اس کی نماز پڑھا دے حضور فرمایا اس پہ کچھ قرضہ ہے عرض کی نہیں آپ نے نماز پڑھا دی پھر دوسرا جنازہ آیا فرمایا اس پہ قرضہ ہے کہاں ہے کہاں اس نے مال چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھا دی تیسرا جنازہ آیا اور اس پر پوچھا قرضہ ہے کہا کہ ہے کہا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مال تو نہیں چھوڑا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو آپ نے اس کی نماز نہیں پڑھائی کہ اس کے قرض ادا کرنے کا جو ہے وہ کے لیے مال نہ تھا اور حضرت ابو قطادہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ پڑھا دیں قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کی نماز بھی پڑھا دی یعنی قرض کو لوگ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں کہ لے لیا تو دینے کا نام نہیں لیتے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد آتا ہے کسی جگہ لکھا ہے جب میں کسی کو قرضہ دیتا ہوں تو پہلے ہی سے نیت کر لیتا ہوں کہ اگر نہ آئے گا تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ لوگ جب پیسہ لیتے ہیں تو واپس دیتے نہیں ہیں جب آلہ حضرت سے لوگ قرضہ لے کے ان کو واپس نہیں کرتے تھے تو مجھ کو اور آپ کو کیا واپس کریں گے تو ایسے موقع پر اگر ہو سکے سامنے والا تنگ دست ہو تو معافی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے حدیث پاک میں ہے میرا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ دین کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دی جائیں گے جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوا کرتا ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے لیکن بندہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے یہ قرض کے حوالے سے کئی مسائل ہیں جو بارہا آتے بھی ہیں پوچھے بھی جاتے ہیں چونکہ ماہ رمضان ہے تو میں کچھ مسائل کو رکھ دیتا ہوں تاکہ جنہوں نے قرضہ لے رکھا ہے یا دے رکھا ہے وہ اگر اپنے مال کی زکاة ادا کریں تو کیسے زکاة ادا کریں گے ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے تو قرضہ دینے والا اس مال کی زکاة ادا کرے گا یا جس نے قرضہ لیا ہے وہ اس مال کی زکاة ادا کرے گا جس نے قرض دیا ہے اس مال کا مالک وہی ہے اور زکاة مالک پر واجب ہوتی ہے لہٰذا اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو قرض دینے والا اپنے اس مال کی زکاة ادا کرے گا جو اس نے قرضے میں دے رکھی ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو تو قرض دینے والے پر زکاة واجب ہوتی ہے اگر لینے والا مالک نصاب ہے تو اپنے مال کی زکاة تو ادا کرے گا لیکن جو قرضے میں لے رکھا ہے اس مال کی زکاة اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی ایک سوال یہ ہے جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو جس کو کہتے ہیں ڈوبا ہوا قرضہ اس کی زکاة ادا کرنا کیا واجب ہے جو قرضہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے اسے شریعت کے اندر مردہ قرض کہتے ہیں اس پر زکاة تو واجب نہیں ہوتی یعنی جس قرض کے ملنے کی امید ختم ہو جائے اور وہ ملنے کی امید بالکل باقی نہیں رہی ہے تو بعد میں اگر وہ وصول بھی ہو گیا دس سال کے بعد ملا تو دس سال کی زکاة اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی جس قدر ملے گا پھر اس کے اوپر سال گزر جائے گا پھر اس کی زکاة ادا کرنا پڑے گا پچھلے سالوں کی زکاة اس کے اوپر واجب نہیں ہے ہاں اگر وہ دینے سے انکار نہ کرے سامنے والا کہہ رہا ہے دونگا ابھی فقیر ہو گیا ہے دیوالیہ ہو گیا ہے لیکن کہہ رہا دونگا تو اگر دونگا کہہ رہا ہے تو دس سال کے بعد میں جب پیسہ ملے گا تو پچھلے دس سالوں کی زکاة بھی اگر وہ مالی کے نساب ہے تو اسے ادا کرنا پڑے گا جبکہ نساب کا پانچوں حصہ وصول ہو جائے تو اس کو یاد رکھیں اگر ملنے کی امید ہے تو زکاة واجب ہوگی اور اگر ملنے کی امید بالکل ختم ہو گئی تو پھر زکاة واجب نہیں ہوگی ایک سوال یہ ہے کہ قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جتنا ہمارے پاس میں ہے اس سے زیادہ ہمارے اوپر قرضہ ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا زکاة واجب ہوگی جس پر اتنا قرض ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کے پاس میں نساب کے برابر مال نہ بچے تو پھر اس پر نہ تو زکاة واجب ہوگی نہ قربانی واجب ہوگی نہ صدقہ فطر واجب ہوگا کیونکہ جتنا مال ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس کے قرض کے اندر ادا ہو جائے گا لہذا اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی قرض دار کو ماف کر دینے سے زکاة ادا ہوتی ہے یا نہیں اس کے اندر دو مسئلے ہیں اگر کسی پر قرضہ ہے اور آپ نے اس کو قرض ماف کر دیا تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زکاة صرف اسی قرض کی ماف ہوگی جو ماف کیا ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ کسی کو آپ نے قرض دیا اور آپ نے ایک لاکھ روپیہ جو قرض دیا تھا اسے ماف کر دیا تو اس ایک لاکھ روپے کی جو زکاة ڈھائی ازار روپے آپ کو دینی تھی اب وہ آپ کے لئے ماف ہو گئی اب وہ ڈھائی ازار اس ایک لاکھ کی زکاة آپ کو نہیں ادا کرنا ہے لیکن جو آپ کے پاس میں الگ سے دوسرا مال ہے اس کی زکاة تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قرضدار کو ماف کر دیا اور اتنا پیسہ زکاة میں گل لیا تو کیا ایسا کر سکتا ہے جیسے کسی کو آپ نے دیا دس ہزار روپیہ اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دس ہزار روپیہ میں نے اس کو دیا ہے اس کو میں ماف کر دوں اور وہ پورا دس ہزار روپیہ میں اپنی زکاة ادا کروں گا اس میں سے مائنس کر دوں گا تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے دوسرے مالوں کی زکاة قرض ماف کر دینے سے ادا نہیں ہوگی اگر وہ چاہتا ہے کہ میں قرض ماف کر دوں اور میری زکاة بھی ادا ہو جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر دس ہزار ہے تو اس کے ہاتھ میں دس ہزار روپیہ رکھ دے وہ قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد میں آپ اس سے وصول کر لیں آپ اس سے واپس وصول کر لیں تو اس طریقے سے آپ کی وہ زکاة ادا ہو جائے گی صرف ماف کر دینے سے ادا نہیں ہوگی اس کو دے کر کے جب مالک بنا دیں گے اور جب مالک بن کے واپس کر دے گا تو اب جو ہے وہ آپ اس کو وہ زکاة کے اندر دیں گے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر فقیر کو کہہ دیا کہ وہ دیکھو میں فلاں کے اندر دس ہزار مانگتا ہوں تم وصول کر لو زکاة میں رکھ لو تو کیا اس طرح سے زکاة ادا ہو جائے گی ہاں اگر یہ نیت کی کہ وہ قرضہ وصول کر کے اپنے پاس میں رکھ لے اور وہ زکاة کے اندر میں شمار کر لوں گا تو ایسا کرے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی ایک قرض کے حوالے سے اور مسئلہ ہے کچھ لوگ کاروبار کے لیے قرض لیتے ہیں اور وہ لاکھوں روپے کا قرض کاروبار کے لیے لیا جاتا ہے تو کیا کاروبار کے لیے لیے ہوئے مال پر بھی قرضے پر بھی زکاة واجب ہوگی کاروبار کے لیے جو قرضہ لیا جاتا ہے اس قرضے پر بھی زکاة واجب ہوگی کیسے مثال کے طور پر ایک لاکھ کا سامان قرض لیا اور اس کے پاس میں پہلے سے اور مال ہے تو اس کا پہلے والا مال اور جو ایک لاکھ لیا ہے دونوں کو ملائیں گے اور دونوں کو ملانے کے بعد میں اس پورے میں سے جو ایک لاکھ قرضہ لیا ہے اتنے کو مائنس کر دیں گے اور باقی مال کی زکاة ادا کریں گے اگر وہ مالک نساب ہے یعنی جتنا قرضہ لیا ہے اس کو اس کے پورے سامان میں جوڑیں گے اور پھر اس سامان میں سے موجودہ بھاؤ کے اعتبار سے ایک لاکھ روپیہ کم کر دیں گے اور باقی مال کی زکاة ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر نساب کے برابر قرض لیا تو کیا فقیر پر زکاة واجب ہوگی جیسے ایک آدمی ہے وہ مالک نساب نہیں ہے کسی سے پچاس ہزار روپیہ قرضہ لے لیا اب پچاس ہزار روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی آ جاتی ہے تو کیا وہ اب مالک نساب بن گیا اور اس کے اوپر زکاة واجب ہوگئی تو اس کا حکم یہ ہے کہ قرض لے کر مالک نساب اگر کوئی ہو گیا تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ قرض تو اس کو بعد میں واپس ادا کرنا ہے قرض کی وجہ سے وہ غنی نہیں بن گیا ہے لہذا قرضہ لے کر جو مالک نساب ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس میں کوئی دوسرا مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ زکاة سے کسی کا قرضہ ادا کرنا کیسا ہے کوئی چاہ رہا ہے کہ فلان پر بہت بہت سارا قرضہ ہے میں اپنی زکاة میں سے فلان کا قرضہ ادا کر دوں تو اگر جس پر قرضہ ہے اس سے اجازت لے لی کہ میں تمہارا قرضہ ہے وہ ادا کر رہا ہوں اپنے زکاة کے پیسوں سے یا اسی کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ پیسہ لے لو اور اپنی زکاة ادا کر دو تو اگر ایسا کیا ہے تو زکاة یہ زکاة کے پیسوں سے قرض ادا کرنا جائز ہے اچھا ایک اہم سوال اس میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرضہ مقروض کو دینا یہ زکاة کا پیسہ مقروض کو دینا اس میں زیادہ ثواب ہے یا ایسے فقیر کو دینے میں زیادہ ثواب ہے جس پر قرضہ نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جس آدمی پر قرضہ ہے اس کو زکاة کا اگر وہ مستحق ہے تو زکاة کا مال دینے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس فقیر کے جس کے اوپر قرضہ نہیں ہے کیونکہ کسی آدمی کا قرضہ ادا کروا دینا یہ بہت ثواب کا کام ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ زکاة کا مستحق ہونا چاہیے اگر کسی کا لوگوں پر لاکوں قرض ہے لیکن ابھی وہ قرض دے نہیں رہے ہیں اور اس کے پاس میں بھی پیسہ نہیں ہے بلکل اگدم وہ فقیر ہے تو کیا کرے کیا یہ زکاة کا پیسہ لے سکتا ہے تو اس کے لئے دیکھا یہ جائے گا کہ قرض کا وقت فکس ہے مقرر ہے کہ بھی فلان دن اور فلان تاریخ کو قرضہ وصول کرنا ہے اگر قرض کا وقت متعین ہے دین کا وقت متعین ہے اور قرض خواہ کو ضرورت پڑ گئی تو ابھی وہ وقت ہوا نہیں ہے تو ابھی ضرورت پوری کرنے کے لئے جتنی ضرورت ہے وہ اتنی زکاة لے سکتا ہے اور اگر دین ایسا ہے کہ جب چائے اس سے وصول کر سکتا ہے لیکن سامنے والا تنگ دست دینے کی پوجیشن میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ قرض دینے والا جب ضرورت پڑ گئی تو اگر مستحق ہے تو قرض جب تک نہیں مل دا ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے زکاة کا مال لے کر کے استعمال کر سکتا ہے قرضے کے حوالے سے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میرے اوپر قرضہ ہے میرے اوپر زکاة نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کون سا قرضہ ایسا ہے جو زکاة واجب ہونے کو روکتا ہے تو اس کے لئے فقہ اکرام نے یہ ذابطہ بتایا کہ اگر سال گزرنے کے بعد میں قرضدار ہوا تو زکاة واجب ہوگی اس مسئلے کو یاد رکھیں مثال کے طور پر کسی کے پاس پانچ لاکھ روپیہ ہے ایک سال پورا ہو گیا اب اس کی زکاة ادا کرنے کا ٹائم آ گیا جب زکاة ادا کرنے کا ٹائم آیا تب جا کر کہ وہ مقروض ہو گیا پیسہ اس کے اوپر قرضہ ہو گیا تو اب کیا اس کے پیسوں پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں تو کہہ رہے واجب ہوگی اس لئے کہ یہ قرضہ زکاة کی ادا کی سے نہیں روکے گا کیونکہ جب مال پہ سال پورا ہو گیا تو زکاة واجب ہو گئی تو جب زکاة واجب ہو گئی تو اب اس مال کی زکاة اس کے اوپر ادا کرنا بھی ضروری ہوگا اور لازم ہوگا ایسے ہی ایک مسئلہ قرض کے حوالے سے ڈیپوزٹ والا ہے کہ روم مکان دکان وغیرہ جو بھاڑے پہ لیتے ہیں تو ڈیپوزٹ کے طور پر جو پیسہ دیتے ہیں وہ مالک مکان اور مالک دکان کو دیا جاتا ہے وہ قرضہ ہی ہوتا ہے اور ابھی آپ نے مسئلہ سن لیا کہ ڈیپوزٹ کی رقم جب قرض ہے تو جو قرائے پہ لے رہا ہے وہ اس کا مالک ہے اگر وہ مالک نساب ہے تو ڈیپوزٹ کے طور پر جو پیسہ اس نے دے دیا ہے اس کی زکاة اسی کو ادا کرنا پڑے گا اس کی زکاة اسی کو ادا کرنا لیکن یہ ہے شریعت کی طرف سے اجازت کہ چاہے تو ابھی ادا کر دے اور چاہے تو وہ ڈیپوزٹ کا پیسہ جب ہاتھ میں آئے تو پانچ ماہ حصہ جب اس کا وصول ہو جائے نساب کا تو اس وقت ادا کرے لیکن جتنے سال بعد میں وصول ہوگا اتنے سالوں کی زکاة بعد میں ادا کرنا پڑے گا لہذا بہتر یہی ہے کہ ہر سال ادا کرتا رہے تاکہ بعد میں کوئی دقت پیش نہ آئے اسی طرح ایف ڈی کے اندر جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے ایک طرح کا قرض ہی ہوتا ہے اور جب وہ قرض ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة واجب ہے چاہے تو ہر سال ادا کرتا رہے اور یا پھر جب وصول ہو جائے تب پچھلے تمام سالوں کی جوڑ کر کے ایک ساتھ میں ادا کر دے اس کا اسے اختیار ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بینکس کے اگر کسی نے لون لیا تو اس کو زکاة کس طرح ادا کرنا چاہیے اگر کسی نے بینکس سے قرض لیا تو نساب سے اتنا قرضہ مائنس کیا جائے گا مثال کے طور پر ایک لاکھ قرضہ لیا تو ایک لاکھ اپنے مال میں سے وہ مائنس کر دے گا اور باقی جو اس کا مال بچے گا اس کی زکاة اسے ادا کرنا ہوگا لیکن ایک لاکھ قرضہ لیا ہے اور اس پر جو ہے وہ بیس ہزار بینک کو زیادہ دینا ہے تو یہ بیس ہزار قرضہ نہیں مانا جائے گا اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قرضہ لیا ہے بینک سے اتنا ہی اپنے مال میں سے کم کرے گا باقی کی زکاة ادا کرے گا جو بینک کو زیادہ دینا ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ اپنے زکاة کے مال سے مائنس نہیں کرے گا اگر کئی سالوں کے بعد میں کسی کا قرضہ وصول ہو گیا ہی نہیں رہا تھا دس سال کے بعد وہ پیسہ دے دیا تو اگر دس سال کے بعد پیسہ دیا ہے تو گجشتہ تمام سالوں کی زکاة اسے جوڑ کر کے ادا کرنا پڑے گا چاہے تو وہ پہلے ہی سے ہر سال زکاة ادا کرتا رہے اور نہیں تو پھر دس سال کے بعد میں جب مال وصول ہوا تو ایسے تمام سالوں کی جوڑ کر کے پچھلے تمام سالوں کی زکاة ادا کرے کرز کے حوالے سے جو زکاة کے مسائل ہیں بہت کثیر ہیں بے شمار مسائل ہیں یہ تو میرے موٹے موٹے چند مسائل تھے ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا تو قرض کی زکاة ادا کرنا اور مقروض کا زکاة لینا اس کا بھی ایک بڑا وسی باب ہے تو ہمیں زکاة ادا کرتے وقت میں اگر ہم مقروض ہیں یا کسی کو قرض دے کے رکھا ہے تو ان مسائل کا بڑا خیال رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدینا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم من علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا آمال صالحہ کی توفیق ادا فرما اللہ فرائض و واجبات سنن و مستحبات کو مولا پوری طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرما ہر گناہ ہر برائی سے مولا محفوظ و معمون فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتم ادا فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّح على سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وصل صلاة و السلام عليك يا رسول اللہ سبحان عبِّك رب العصة عمّا يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله